مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والدِ گرامی کے ساتھ غالباً دس یا بارہ سال کے عمر میں مولانا سرمت صاحب بھاؤپور پہلی بار آیا اور جب بھاؤپور کے اندر نہ اتنے سیٹھ تھے نہ پیسے والے تھے اور شاید دن کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی اٹوا کے اندر ہم حضرت کے ساتھ اترے نہ اس زمانے میں فون تھا نہ موبائل تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھاؤپور سے بیل گاڑی گئی تھی حضرت کو لینے کے لیے پھر اس بیل گاڑی پہ بیٹھ کے ہم بھاؤپور آئے اور شاید ان کے مکان پر قیام تھا مجھے آج بھی یاد ہے وہ پہلا سفر ہے بھاؤپور کا اس کے بعد تو پھر آنا اور جانا لگا ہے اور انشاءاللہ لگا رہے گا یہ ایک گھر کی طرح ہے اللہ تعالی اس رشتے غلامی کو ان کی سلامت رکھے آمین اور یہ رشتہ پینی بھی شریف کا ستر اسی سال نوے سال پرانا رشتہ ہے یہاں ابھی میں دیکھ رہا تھا مناظرہ بھاؤپور سرکار حضور مظہر علیہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مناظرہ ہوا بھاؤپور کی سرزمین پر سرکار نے مناظرہ فرمایا ہے وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے اس لیے یہ حشمتیت مجھ سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اس پر سایہ غوث پاک ہے اس پر غوث پاک کا سایہ ہے فرمایا اور جملہ یاد رکھو جلسے بہت ہوتے ہیں آج یہ دسویں کی محفل ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور مجھے بھی نکلنا ہے اور وہاں سے مجھے آگے جانا ہے آج کا جلسہ تھا لیکن میں نے ان کو منع کیا ہمارے سبیل بھائی کا فون پہ فون تھا کہ دسویں میں آپ کو آنا ہے انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کے گناہ کبائر اور سغائر کو مولا معاف فرمائے اور ان کو جنت کے اندر مولا عالی مقام عطا فرمائے یہ بنارس کے ایک عالم تھے وہ تقریر کر رہے تھے آج سے تقریباً پندرہ یا سترہ سال پہلے کی بات موسرمہ صاحب تو انہوں نے جملہ کہا مجھے بڑا اچھا لگا مولا عالی حان صاحب انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نہ میں حشمتی ہوں نہ میں سرکار مدھرِ عالی حضرت کا مرید نہ خلیفہ نہ شاگرہ لیکن میں اپنے آپ کو حشمتی جانتا ہوں تو میں نے سوچا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ مجھے آج بھی یاد ہے ان کی تقریب تو فرمایا سنیوں اب حشمتیت کسی پیر سے مرید ہونے کا نام نہیں ہے کسی سلسلے میں مرید ہونے کا نام حشمتیت وہابیت پر سخت ہے حشمتی ہے دوبندیوں کا رد کرے حشمتی ہے حضور سے محبت کرنے والا ہے حضور کے دشمنوں کا رد کرنے والا ہے حشمتی اور میں نے پایا یہ تو حشمتی گاؤں ہیں ایسی ویسی جگہ آپ چلے جائیے کوئی اگر عالم رد وحبیہ سخت کرے تو مولوی دیکھتے پوچھتے ہیں کیا حشمتی ہے مولویوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا یہ حشمتی ہے ارے یہ عالی حضرت کا فیضان ہے الحمدللہ کہ مظہرِ عالی حضرت کی نسبت کے اندر وہ معاملہ رکھ دیا مظہرِ عالی حضرت کے سلسلے کے اندر وہ معاملہ رکھ دیا مظہرِ عالی حضرت کے اسم مبارک کے اندر وہ معاملہ رکھ دیا کہ نام آ گیا سمجھ میں آ گیا عاشقِ مصطفیٰ بول لہا ہے غلامِ مصطفیٰ بول لہا ہے غلامِ علی بول لہا ہے غلامِ غسین بول لہا ہے غلامِ پنجتن بول لہا ہے سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ سرکار مظہرِ عالی حضرت شہزادِ حضور پاتحِ کشمیر سبحان اللہ لیکن آپ اب وہ معاملہ میکپ کا ہے باؤپور والو ذرا ذہن سننا اب زمانہ اُلٹا ہے گنگا ایدھر کے بجائے ایدھر سے بے رہی ہے مولانا ریحان کہیں گے حضرت کیا کہہ رہے ہیں مولانا سرمت نے کہا حضرت کیا بولا میں نے کہا ہم نے صحیح کہا پانی اُلٹا بینے لگا اب نیتہ بتا رہے ہیں حضرت یہ وعلی ہم نے کہا اچھا اب جنتہ کہہ رہی ہے یہ وعلی مجھے بتاؤ یہ ہو رہا یا ہو رہا یہ ہو رہا دسمے کی مہکی ہے اتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے لیکن کوئی نہ آتا لیکن اگر ایمان پر گیا جنت میں گئے ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا بددو بائی بیٹھے ہیں سنیں بددو صاحب کو بھی سننا چاہیے شہر ہندوستان سے کوئی جو ان سے محبت ہے وہ ان کے پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے ان کی سنیت کی بنیاد پر پیسے والے تو آئے اور گئے اور آئیں گے اور جائیں گے لیکن ہم پیسہ نہیں دیتے ہم دل میں عشق مصطفیٰ دیتے سن لیجے ایک واقعہ اس پر یاد آ گیا مجھے سرکار مذہر آلہ حضرت کا گجرات کا واقعہ ہے بہت بڑے پیسے والے تھے اس زمانے کے اندر اور گجرات پرانا پیسہ والا رہا موسا تو حضرت ان کے مکان بنگلے پر قیام تھا رات میں تشریف لائے کہا حضرت کل جلسہ فرمایا ہاں کل جلسہ ہے کہ حضور ایک بات عرض کروں فرمایا بولیے کہ حضور عرض یہ ہے کہ ردے وہابیہ دلہ کم یہ جملہ کس نے کہا اس سیٹ نے کہا سوچا تھا جیسے اور پیر آتے ہیں جھولے چھاپ لنگڑا چھاپ بڑے بڑے امامیں پگڑے بڑی بڑے جھو بے دستارے بڑے بڑے امامیں آگے پبلک پیچھے جنتا حضرت نے جب جملہ سنا خادیم سے کہا سامان اٹھاؤ جبکہ حضرت کا موری وہ پریشان اس کے بار جب بہت پریشان گھر سے حضرت بہر اور اس کے بعد فرمایا فقیر یہاں نہیں رکھے گا تو انہوں کے وہاں ایک سید سا حق قبلہ رہتے تھے آل رسول تھے اور بزرگ تھے مجذوبیت فرمایا جذبی حالت ان پر رہتی تھی تو انہوں نے بلایا فرمایا ادھر آت انہیں آج بہت بڑی غلطی کر دی فرمایا ان کے پاس جانا یہ واپس نہیں آئیں گے لیکن جب واپس نہ آئیں آخر میں کہنا حضور جو میرے وہاں سید صاحب رہتے ہیں انہوں نے بلایا تو پھر وہ گئے حضرت کے قدم پکڑے حضرت نے فرمایا فقیر نہیں جائے گا انہوں کا حضور ہمارے گھر پر جو سید صاحب رہتے ہیں انہوں نے آپ کو بلایا پھر حضرت واپس ترشیف لائے لیکن فرمایا دوبارہ پھر اس سیٹھیے کے مکان پر قدم کی حشمتی تھا صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ رد وحابیہ تقریر کے اندر کم ہو اس لیے میں اس گاؤں کے حشمتی سیٹوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سرمایہ اور پیسہ آپ کا نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقاتہ فرمائے دینِ حسنی حسینی پہ لٹانے کا صدقاتہ فرمائے توفیقاتہ فرمائے لیکن یہ بھاوپور غالباً اسی نوے سال سے یہاں کا رشتہ پیلی بھی شریف سے جڑا ہوا ہے اور یہاں سرکار مذہرِ آلہ حضرت تشریف لاتے رہے ان کے وسانِ ظاہری کے بعد میرے پیرو مرشد مرشدِ برحق رہبرِ راہِ شریعت سرکار حضور مشاہدِ ملت تشریف لاتے رہے اور ان کی حیاتِ ظاہری میں میرے والدِ ماجد شہزادہِ مذہرِ آلہ حضرت حضور شیرِ ہندوستان اس گاؤں کے اندر مسلسل تشریف لاتے رہے لیکن گاؤں والوں حضرت لوگ جب آئے تم سے یہی بتایا کہ وہابیوں دیوبندیوں سے دور گاؤں میں بہت لوگوں نے برا کہا کچھ لوگوں نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن بھاوپور کے سن لیو تم یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ شیرِ ہندوستان نے کبھی اپنے برا کہنے والے کا اسٹیٹ سے نام لے کے رکھ کیا ہو نہیں بتا سکتے انہوں نے جب کہا جب جب عشقِ مصطفیٰ کا درست اب میں بتاؤں اس زمانے میں پانی اُلٹا بے رہا ہے کیا مطلب نیتا بتا رہے ہیں فلا والی جنتا بتا رہی ہے والی اب حال یہ ہے ایک مجھے پیر صاحب ملے بتایا حضرت ان کو ستر خلافتیں کتنی خلافتیں ہیں میں نے کہا ستر خلافتیں پوچھا آپ کو کہا خلافت میں نے کہا بھائی میں تو اپنے پیر سے مرید ہوں اور مرید بھی ابھی سائی سے نہیں ہوا اللہ سچا مرید بنائے اور خلافت جو میرے پیر نے عطا کی وہی خلافت کا مجھے مولا اہل بنایا ستر خلافت فلا پیر سے خلافت فلا سے خلافت نقشبندیہ سے خلافت سہروردیہ سے خلافت ابو الحلالیہ سے خلافت فلا سے خلافت فلا سے خلافت فلا سے خلافت فلا سے خلافت آگے بڑے ایک صاحب ملے السلام علیکم علیکم السلام کیا بات ارے کچھ خبر آپ کو میں نے کہا بتائیے کہا میرے پیر کے ڈیڑھ لاک مری میں نے کہا بھائیہ ہوں کے ڈیڑھ لاک اللہ تعالیٰ اگر سچا ہے تو اور بڑھائے لیکن مزاج دیکھو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں قوم کا مزاج یہ بن رہا ہے پبلت اور جنتہ عالموں کو بتا رہی ہے یہ ولی لیکن ہم رب کی بارگاہ میں سوال کریں قرآن تو بتا کہ ولایت کہتے کسے تو قرآن پاک کہتا ہے یہ ولایت کی تعریف ہے یہ سرکار مدھر اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب شمع منور راہی نجات کے اندر تحریر فرمائی ابھی پیری بھی شریف کے اندر ایک بسال ہو گیا میرے پاس لوگ آئے فلا کی نماز فلا نماز فلا بخت ہوگی فلا بخت ہوگی فلا بخت ہوگی تو میں نے کہا کہ وہ تمہاری نماز کا محتاج نہیں تم محتاج ہو جاؤ جنتی جا رہا ہے کاندھا لگاؤ جنتی ہو جاؤگے جنتی جا رہا ہے نماز پڑھو گے جنتی ہو جاؤگے جنتی جا رہا ہے حاضر ہو جاؤگے محفیل میں جنتی ہو جاؤگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اب اب تو حال یہ ہے کہ یہ دیتے ہیں کہ پیر کے مرید کتنے ہیں خلیفہ کتنے ہیں میں آپ کو بتاؤں اولیاء کاملین کی بارگاہ میں چلے گا جب اولیاء کی بارگاہ میں چلو گے تو آپ کو پتا چلے گا معلوم ہوگا مرید کی سے کہتے ہیں مہررہ متحرہ ہے خانقہ آلیاء قادریاء برکاتیاء مہررہ متحرہ کے اندر ایک ذر برق لباس کے اندر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اس خانقہ شریف کے اندر کا حضور مرید کر لیا جائے خلافت دے دی جائے فرمایا جائیے آرام کیجئے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا وقت ہوا بے دار ہوئے خانقہ کے اندر تشریف لائے فرمایا حضور مرید کیا جائے خلافت دی جائے فرمایا جائیے آج سے آپ نابدان کا پانی پھیکنا آپ کی سمیداری اب وہاں سے چلے سوچنے لگے میں یہاں مرید ہونے آیا تھا خلافت لینے آیا تھا یا گندہ پانی پھیکنے آیا تھا اللہ اکبر تشریف لے گئے ذرق برق لباس وہ شہنہ مزار اللہ اکبر جب خانقہ شریف کے اندر اس پانی کو اٹھایا نفس کہنے لگا تو کہاں آیا ہے امدہ لباس میں رہنے والا امدہ محل کے اندر سونے والا لیکن جب سر پر رکھا ادھر حضرت نے حکم دیا جب یہ پانی لے کر چلیں سر پہ ڈنڈا مارنا اور مٹکہ پھوڑ دینا اب سر پہ مٹکہ رکھا رکھنے کے بعد چلے ادھر سے خادم آیا اس نے ڈنڈا لیا اور مٹکہ پر مارا مٹکہ مٹی کا ٹوٹ گیا سارا گندہ پانی حضرت کے لباس پر پورا لباس گندہ ہو گیا جلال میں آ گئے تجھے دمیز نہیں تجھے معلوم نہیں تجھے معلوم نہیں اس کے اندر پانی کونسا تھا تو نے ڈنڈا مار دیا اللہ اکبر واپس آئے آنے کے بعد آپ نے اپنا لباس اتارا لباس اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد آپ نے پھر دوسرا پہنے مبارک پہنا اس کے بعد جب وقت ہوا پھر اب حضرت کی بھارگاہ میں حاضر ہوئے یہ خانقہ قادریہ مہرہ متحرہ کا واقعہ ہے کہ حضور مرید کر لیا جائے فرمایا نابدان کا پانی پھیکیے دوسرا دن ہو گیا اب چلے چلنے کے بعد پھر وہاں سے نابدان کا پانی اٹھایا اٹھانے کے بعد چل رہے ہیں پانی لے کر قریب تھا اس کو پھیکا جائے پھر خادم آتا ہے ڈنڈا مارتا ہے مٹکہ ٹوٹ گیا گندہ پانی کپڑوں پر آ گیا اب جب کپڑے جب گندے ہوئے آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور بڑی غصے کے ساتھ دیکھا کہا کچھ نہیں اس کے بعد پھر اپنی قیامگاہ پہ تشریف لائے لانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے اتارے کپڑے اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر حاضر ہوئے ہاں کپڑے پہننے کے بعد پھر حاضر ہوئے کہا حضور مرید کر لیا جائے کیا کہا مرید کر لیا جائے فرمایا ابھی نابدان کا پانی پھے گی تیسرا دن ہے اس کے بعد پھر نکلے اس کے بعد پھر آپ نے اس گندے پانی کے مٹکے کو رکھا رکھنے کے بعد لے کے چلے پھر خادم آیا اور اس نے ڈنڈا مارا آپ نے فرمایا کوئی ڈنڈا مارنے والے سے کہ آپ کو ڈنڈا مارنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی کیا فرمایا تکلیف تو نہیں ہوئی اس کے بعد پھر غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے پھر حاضر جب حاضر ہوئے آپ نے اپنے خادم سے پوچھا آج کا معاملہ کیا رہا کہا حضور جب آج میں نے ڈنڈا مارا تو فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی فرمایا اچھا پھر حاضر ہوئے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا کیا سینے سے سینہ ملایا ملانے کے بعد پیت کیا خلافتی فرمایا اب جاؤ تین مصطفیٰ کا کام شملے دیکھو چھے چھے فٹ کے شملے نکلے ہیں امامِ الگ شملے آسمان سے باتیں کر رہا ہے جبے اور قبے ہیں دستار اور امامے ہیں لیکن زبان گونگی ہو چکی بھاوپوروالو یہ تو احسان ہے سرکار مدھرِ آلہ حضرت کا سرکار شر بش سنت کا یہ بھاوپور ہو بستی ہو بھلنام پور ہو گونڈا ہو اس گاؤں گاؤں کے اندر گاؤں گاؤں میں جا کر ایمان بچا جا ہے صدقہ مدھرِ آلہ حضرت کا ہے صدقہ سرکار شر بش سنت کا ہے صدقہ امام المناظرین کا ہے بیل گاڑی سے سفر کیا ہے یہ دھانے پور کا مناظرہ ہو یہ موازار بھاگ کا مناظرہ ہو یہ الحمدللہ اس اطرولہ کی وادی کے اندر ان خطوں کے اندر گاؤں گاؤں کے اندر جا کر پیغام دیا ہے پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ لوگ بیڈیو گرافی بند کر لیں سن لیجے بند کر دو بھئی یا بند کر لیجی موبائل اپنے بند کر لیں آپ اس وقت کئی طرح کے پیر ہیں کچھ پیر ایسے ہم ویڈیو نہیں بناتے لیکن میں نے ابھی ان دور میں کہا بات مت کھلواؤ 1990 سے پیر صاحب کے کمرے میں ٹی وی رکھی ہے اسٹیج پر اعلان ہے توڑو موبائل 1990 سے ٹی وی اندار قوم پر فتوہ یہ حال ہے اس وقت وقت حال یہ ہے آج کہہ رہے ہیں عالموں کی عزت نہیں عزت کیا ہوگی جب تم نے ناموں سے رسالت کے لیے بولنا چھوڑ گی جب تمہاری زبان اور قلب الگ ہو گئے جب تم کو صرف اقتدار اور پیسہ دکھائی دینے لگا عزت بتاؤں کیا ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مدھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرمایا ہماری عزت اس میں ہے کہ ہماری عزتیں حضور کی نالہنے پاک پر قربان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہماری عزت ہے کیا مطلب حضور کو برا کہا جائے زبان کھول لو فوراً دیوبندی رت کر رہا ہے آپ حضور کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہابیہ گستاخی کرے آپ زبان کھول لو حضور کے لئے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ رافضی گستاخی کرے آپ کھڑے ہو جاؤ حضور کے لئے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اہلِ خبیعہ حدیث کہلانے والا گستاخی کرے کھڑے ہو جاؤ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ رافضیت کے سامنے کھڑے ہو وہابیت کے سامنے کھڑے ہو دوبندیت کے سامنے کھڑے ہو تبلیغی جماعت کے مقابل کھڑے ہو جماعت اسلامی کے مقابل کھڑے ہو سلفیوں کے مقابل کھڑے ہو سلاق ملیوں کے مقابل کھڑے ہو پھر وہ تم کو کہیں یہ فرانڈی ہے تم برداشت کرو یہ مکار ہے تم برداشت کرو یہ چار سو بیس ہے تم برداشت کرو یہ فرانڈی ہے تم برداشت کرو اسی میں ہماری عزت عزت تم سمجھ نہ پائے لیکن آپ ٹی بی بن موبائل بن کامرہ بن میں نے کہا زبان بند کر آؤ ونسطہ بند کر دوں گا تقوی اٹھاؤ آلہ حضرت فاضل بریلوی مجدد آسم مجدد میت ماضیہ و حاضرہ آیت من آیت اللہ موجزت من موجزت رسول اللہ سیدنا آلہ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے پرشان ہیں بات بات پر آلہ حضرت قدم قدم پر آلہ حضرت لمحہ لمحہ آلہ حضرت ہم نے کہا اسی لیے الحمدللہ آلہ حضرت نے ایک پہچاننے کا آلہ دے دیا پرشان مت ہونا دنیا سے جانے لگے تو کیا فرمایا لا دریما بقائی فکم مجھے نہیں معلوم میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں اور سے سنیے فرمایا تین ہی بقت ہوتے ہیں بچپن جوانی بڑھا پا بچپن جوانی بڑھا پا بچپن گیا جوانی آئی جوانی گئی بڑھا پایا اب کون سا چوتھا بقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے ایک موت ہی باتی ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے ایسی ہزار مجلسے ہوں آپ ہوں اور میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں خوب سن لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نور ہے حضور سے صحابہ روشن ہوئے صحابہ سے تابعین روشن ہوئے تابعین سے تابعین روشن ہوئے ان سے ایمہ مشتہدین روشن ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرمایا ان سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور تم ہم سے لے لو اور تم ہم سے روشن ہو جاؤ اب سوال ہوا حضور آلہ حضرت کی بارگاہ میں حضور بھاؤپور والے روشن ہونا چاہتے ہیں بددو سیٹھ روشن ہونا چاہتے ہیں سبیل سیٹھ روشن ہونا چاہتے ہیں شیرو روشن ہونا چاہتے ہیں موڑنا سرمش صاحب روشن ہونا چاہتے ہیں یہ گاؤں کے منعی روشن ہونا چاہتے ہیں حضور روشنی کیسے ملے گی روشنی روشن فرما دیجے لیکن آلہ حضرت فاضل بریدوی نے ہر ایک ایک چیز کا جواب کہہ دیا کل یہ نہیں کہہ سکتے ہو رضوی ہو نوری ہو برکاتی ہو حشمتی ہو مشاہدی ہو ہدریسی ہو کیا ہمیں نہیں معلوم تھا آلہ حضرت فرما رہا ہے سب بتا دیا سن اللہ اور آلہ حضرت فرما دی روشن ہونا چاہتے ہو تو فرمایا روشنی کیسے ملے گی روشنی یہ ملے گی سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نور ہیں ان سے صحابہ روشن ہوئے ان کی سچی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی اداور سبحانہ دشمنوں سے سچی اب بھاوپور والوں سن لو کہتے ہیں فلا ولی فلا خانقہ کا یہ ولی فلا یہ ولا فلا ولی یہ امہ کے پیٹ سے ولی ہو کے آیا یہ اببہ کے فلا ٹائم سے ولی تھا یہ دادا نے کہہ دیا تھا ولی تھا لیکن حشمتی خاندان کا ہوں مدھرِ آلہ حضرت کی غلامی رکھتا ہوں قسم خدا کی اگر حضور کے دشمنوں پر شدت نہیں براتا حضور کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھ سکتا نہ امہ کے پیٹ سے ولی نہ اببہ کے کہنے سے ولی نہ دادا کے کہنے سے ولی نہ پردادا کے کہنے سے ولی وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا یہ گارنٹی کے ساتھ بولنا ہوں گارنٹی کے ساتھ شیطان ہو سکتا ہے لیکن ولی ولی ایمیلے نہیں بناتا ہے ولی جنتا نہیں بناتی ہے ولی گورمنٹ نہیں بناتی ہے ولی پبلک نہیں بناتی ہے فاؤ پور والوں نے بھوک ڈال لیا پرداد بنا سکتے ہو ووٹ ڈال کے ایمیلے بنا سکتے ہو ووٹ ڈال کر ایم پی بنا سکتے ہو ووٹ ڈال کر پی ایم بنا سکتے ہو ووٹ ڈال کر پی ایم بنا سکتے ہو لیکن ولی بنا دوگے ارے بولو بھاؤ پور کا ایک منعی آیا کہا حضرت ہم تو نہیں بنا سکتے برابر میں بڑے ملاجی رہتے ہیں وہ بنا دیں گے ہم نے کہا بلاؤ ان ملاجی کو بلاؤ بلاؤ ملہ جی نے کہا کیا بات کہا کیا نماز کہا نماز نہیں پڑھا نا کوئی مر گیا کیا دسوہ نہیں بیسوہ نہیں چالیسوہ نہیں کیوں آیا ارے گاؤں میں بات چلئیے ولی بنانے کی ہم نے سوچا ملہ جی ولی بنا سکتے ہیں چلو ولی بناو میرے بیٹے کو بولا پاگل ہو گیا ہے کیا یہ تو اللہ ولی بناتا ہے بولو ہے کہ نہیں ملہ یہ بنا لے گا پل پلہ میں نے کہا یہ کیا ولی بنائے گا یہ خود جہنمی ہے لیکن ولی دیکھنا ہے کہو سبحان اللہ ولایت دیکھنا ہے کہو ولایت تو وہ ہے تم مدھرِ عالی حضرت کی بات کرتے ہو شیر بیش سنت کی بات کرتے ہو سرکار امام المناظرین کی بات کرتے ہو ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں تین مہینے نہیں دس مہینے نہیں تیرہ مہینے کے بعد جب مدھرِ عالی حضرت کے شہزادے کی قبر کھل لگی ہے تو کیا دیکھا چہرہِ مبارکہ ویسگی ہے دستِ پاک ویسگی ہے قدمِ پاک ویسگی ہے دلیِ مبارک ویسگی ہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ تبلے مقابع موظمہ کی طرف تھا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے ولی میں نے سوچا مولا کیا ماجرہ ہے لوگ سر جاتے ہیں لوگ گل جاتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں ندائے خیبی آئی دنیا والے جس کو ولی بناتے ہیں سر جاتا ہے گل جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن جسے درے مولا ولی بناتا ہے وہ مہکتا رہتا ہے کہو نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزاد حضور فاتح کشمیر بہزان سرکار مظہر اعلیٰ حضرت جس کو بارگاہ مولا سے ولی ملتی ہے اب پیر صحابہ بولے بھائیہ وہ ولی بن گئے ہم بھی بناتے ہیں اببا کو لائے قبر میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد قبر بنائی مزار بنایا سیٹھیے مری تھے اوپر ایسی لگا دیا مربل لگا دیے گمبت بنا دی خانقہ بنا دی لیکن چھ مہینے بعد قبر کھلی تو گھائے ہڈی ادھر سر ادھر پیر ادھر بولئے کیا ماجرہ کہاں ماجرہ یہ ہے تم نے ولی اس کو بنایا لیکن ان کو ولی درے مولا میں بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو مولا ولی بناتا ہے سن لو نہ سید کا پیسہ ولی بنا سکتا ہے نہ نازموں کی چاپلوسی ولی بنا سکتی ہے نہ مقرروں کی تاری ولی بنا سکتی ہے نہ نادخان لوگ منقبت پڑھ کے ولی بنا سکتے ہیں ولایت فرمایا ولایت اتا ہوتی ہے بارگاہ مولا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مظہرِ آلہ حضرت کا شہزادہ اور بھاوپر والوں سن لو میں اس کا گواہ ہوں قرآن پاک اٹھا سکتا ہوں اس بات کا میں گواہ ہوں جب میں نے سرکار مشہودِ ملت کا جنادہ شریف نکلا غالباً رات کا سالے تین یا چار بجے کا وقت ہوگا تو جو کفنے پاک میں ہاتھ لگے تھے میں نے ان ہاتھوں کو سنگا تو میں نے دبائی کے بمبائی کے بہر اتن لگائے لیکن ایسی خوشبو میں نے کسی اتر کے اندر نہیں پائی زندہ بہت زندہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے ولایت کہ پیلی بھی شریف کہا سو کلومیٹریڈر دو سو میٹر تین سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر کی دوری پر تیرہ مہینے پہلے مدھرِ آلہ حضرت کا شہزادہ نمازِ جنازہ ہو رہی ہے تدفین عمل میں آ رہی ہے لیکن اب جلال آ گیا تم مدھرِ آلہ حضرت کو کیا سمجھوگے ان کے شہزادے کو جلال آ گیا اور قبر شریف کھولی نکلنے کے بعد دو کم شریف تشریف لائے زندہ بہت سبحان اللہ یہ ہے منزلِ ولایت میں مقدومِ گرامی منزلت شہزادِ غریب نماز کہو سبحان اللہ غریب نماز کے شہزادے آلِ رسول سرکار سید خلیفہِ اجل سرکار مشاہدِ ملت حضور فریدِ ملت سید فرید الحسن صحاب طبلہ جشتی حشمتی کی بارگاہ میں حاضر تھا عج میرے معلہ میں حاضر تھا حضرت نے اپنے جو حجرے کے اندر بٹھالا فرمایا شمائل میاں بیٹھو بات چلنے لگی سرکار مشہودِ ملت کی فرمایا شمائل میاں بے پیلی بھی شریف کے اندر وجہت علی خان کے مکان پہ تھا وہیں پر قیام تھا عرصِ حشمتی کا موقع تھا فرمایا میرے ساتھ سرکار مشہودِ ملت بھی قیام پذیر ہوا کرتے تھے رات کا بخت تھا کم و بیش دو یا دھائی بجے کا ٹائم ہوگا میں اندر سوتا تھا حضرت باہر والے اس سے کے اندر سویا کرتے تھے فرمایا میں رات کے دھائی بجے جب باہر نکلا تو دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں سرکار مشہودِ ملت کا سرِ مبارک اس طرف ہے ہاتھِ مبارک وہاں پر ہے قدمِ مبارک ادھر ہے جس میں مبارک الگ ہے فرمایا فریدِ ملت نے مجھ سے فرمایا کہا شمائن میاں میں نے دروازہ بند کر لیا اور الٹے پاؤں کمرے کے اندر آ گیا کہ خلط چائم آئے صبح کے ٹائم جب فجر کا وقت ہوا پھر میں حضرت کی بارگاہ میں گیا میں نے کہا السلام علیکم حضرت نے فرمایا وعلیکم و سلام مسکرائے کہو کیا بات ہے کہا شمائن میاں سمجھ گئے کہ ان کو پتا چل گیا فرمایا پتا چل گیا کہا میں نے حضرت کو دیکھا کیلی کے فرمایا کئی ہزار بار نادے علی شریف کے آمل تھے جب تک ناشتہ نہ ہوتا جب تک وہ پہلالے ناشتہ نہیں کرتے یہ مدھرِ آلہ حضرت کے شہزادے کی بات اور یہی واقعہ میرے پیرو مرشد سرکار مشاہدے ملت کے ساتھ ہوا سرکار ڈنوا بزرگ میں تشریف فرما تھے پوچھو ڈنوا والے حاجی منصور کے گھر پہ سرکار کا قریب راشید رضا حشمتی سے پوچھو وہ بتائیں گے رات کے تین بجے کے وقت حضرت آرام کرنے لیٹ گئے کھر والے سو گئے سب لوگ سو گئے کچھ ایک صحبزادے باہر گئے تھے وہ وہاں سے باہر تشریف لائے انہوں نے دیکھا رات کا ساڑے تین بجے کا وقت ہے چلو دیکھ لوں کہ حضرت کیا کر رہے ہیں دروازہ دیکھا کھولا تو کیا دیکھا حضرت کا ہاتھ ایک طرف پڑا ہوا ہے قدم پاک ایک طرف ہے جس میں پاک ایک طرف ہے سرے پاک ایک طرف ہے تو حاجی منصور نے کہا میرے لڑکا چلانے لگا ارے حضرت کو کسی نے مار دیا حضرت کو کسی نے قتل کر دیا حضرت کو کسی نے ختم کر دیا فرمایا ہم لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا سالے تین بجے چار بجے کے ٹائم ہم لوگ اپنی پندوخیں لے لے کے نکلے ریوالور لے کے نکلے تلوار لے کے نکلے کہ کون کم بخت ہمارے گھر میں آ گیا جب بہار آ کے دیکھا تو کیا دیکھا مشاہد ملت وضو فرما رہے ہیں وضو فرما رہے ہیں تو حضرت کے قریب آئے تو ان لوگوں نے کہا جب ہم نے حضور سے کہا حضور علیہ السلام بجلا کون آ رہا بغیر جازت اللہ آفت تو میں نے حضرت اپنے والی بیت ماجیس سے ذکر کیا فرمایا بیٹا منزل ہوتی ہے جب بندہ ذکر الہی کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے تو فنا فللہ کی منزل یہ آتی ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک آزہ الگ الگ ہو کر ذکر الہی کرتا ہے اب تو دھونگی بھی کرامتیں کیا ہیں کیمرے میں فوٹو نہیں آ رہا ارے کم جھوٹو کرامتیں کیا ہیں بیس لاکھ کی گاڑی بولے کرامت ایک لاکھ مرید کرامت ستر خلافت کرامت کرامت ولاجت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا بلاؤں سے نہ دھبرانا کرامت اس کو کہتا ہے سرلو اور ذہن نشین کر لو میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ تم مجھے مان لو مجھے نظر نہ دو لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ ولایت یہ صرف پیسے اور بیلڈنگ میں رہنے کا نام نہیں ہے سن لو حضور شیر ہندوستان کم و بیش پچاس سال سے رد وحابیہ کر رہے ہیں اور اب تو رد وحابیہ کرنا ہر بہت آسان کام ہے تیس سال بیس سال پہلے حکومت کے اندر وحابی اور باہر وحابی اندر وحابی جیدر دیکھو تو وحابی رد وحابیہ کرو تو بڑا مسئلہ اب تو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے یہ وحابی یہ دیوپندی یہ تولیغی یہ جمع بول لیں کی نہیں بول لیں لیکن پہلے یہ حال نہیں تھا آن سے بیس پچیس تیس سال بیس سال پہلے یہ حال تھا فلاں پٹیل کا فون آ گیا دلی سے کہ بھئیہ یہ ہمارے آدمی ہیں جلسہ کینسل کرو یہ ہمارے خلاب بولنے آئے پرمیشن کینسل لیکن شہر ہندوستان نے ہندوستان کے اندر نہیں ہندوستان کے باہر جا کر ایک آقے حق ابتالے باطل کیا دیوبندیت وحابیت دجویت سلحکنڈیت اتاریت تدھیریت ہر فرقے کا نام نے ہاتھ کرد کیا اور یہ پیغام دے دیا دشمن احمد پہ شدد کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیا لیکن آپ بولے حضرت ہمارے پیر تو بہت بڑے والی ہیں کیا والی ہیں مسائیہ تو آپ بولے فوٹو نہیں کھچواتے ہیں موسرمت صاحب ایک مرید ملا بولا ہمارے پیر صاحب اتنے بڑے متقی اتنے بڑے متقی میں نے کہا کیا بات کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں میں نے کہا پھر کہا کھاتے ہیں بولے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اچھا بھائی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لیکن کرسی پہ بیٹھ کے میں نے کہا کھانا کھاتے ہیں بمبئی میں وہاں بڑا ادھر دیوبندی ادھر راکزی ادھر بورا ادھر کرسی تو بھاد میں دشمن رسول بیٹھا ہوا ساتھ میں کھانا تھا یہ ہو رہا ہے سن لو اور میں وہاں پر آپ کو لی جاؤں گا تھوڑی دیر کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا سفر کر کے آیا پھر سفر کرنا ہے یہ ہمارے سبیل بھائی کا اسرار تھا کہ دسمے کی فاتح ہے آپ کو شرکت کرنا میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا وعدہ ہو گیا لیکن نیت کلی تھی کہ سید شہدہ مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دینا پھر میں پہلی پرست میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا قدم بوسی عرض کی اور حضور کی بارگاہ میں غلامی کا نظرانہ پیش کیا اور نظرانہ پیش کے چلنے لگا میں نے یہی کا حضور طاقت دیجئے تو حضور کے دشمنوں کے رد کے لیے دی وہاں حاضری دے کر میں یہاں پر آیا تو سوال یہ ہوتا ہے آلہ حضرت سے کہا حضور فرماتے ہیں روشن ہو جاؤ تو حضور روشن ہونا چاہتا روشنی ملے گی کیسے فرمایا حضور اکرم اللہ رب العزت کے نور ہیں ان سے صحابہ روشن ہوئے ان سے تابعین روشن ہوئے ان سے تابعین روشن ہوئے ان سے آئی میں مجتہدین روشن ہوئے ان سے ہم روشن ہوئے اب تم نور یہ ہم سے لے لو تم ہم سے روشن ہو جاؤ کا حضور روشنی ملے گی کیسے آگے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی تازیم اور ان کے دوستوں کی تقریم اور ان کے دشمنوں سے سچی اداوات ان کے دشمنوں سے سچی اداوات اب آگے آلہ حضرت فرماتے ہیں روشن ہونا چاہتے ہو حضور کا دشمن ہے تمہارا باپ ہو الگ ہو جاؤ دادا ہو الگ ہو جاؤ مولوی ہو الگ ہو جاؤ پیر ہو الگ ہو جاؤ استاز ہو الگ ہو جاؤ آگے فرماتے ہیں دودھ سے مکی کی طرح نکال کر ان کو الگ کر دو اب جملہ ذرا غور کر لو فرمایا جب تم یہ کر لوگے تم روشن ہو جاؤ گے تم ہم سے روشن ہو جاؤ گے لیکن آگے آلہ حضرت فرماتے ہیں بھاؤ پور والو اسی کا نام جلسہ عید ملاد النبی ہے اسی کا نام گیارویں شریف ہے اسی کا نام بارویں شریف ہے اسی کا نام عرص ہے اسی کا نام محفل ملاد ہے اگر حضور کے دشمنوں کا رد نہ ہو تو محفل محفل لگی اگر حضور کے پت ربرا کہنے والوں کا رد نہ ہو تو وہ میناد میناد نہیں ہے مسلمانوں ذرا غور کرو اب آلہ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں میں پونے چودہ برس کی عمر سے میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں اللہ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا نہیں معلوم میرے بات جو آئے کیسا ہو تمہیں کیا بتائے اس لیے خوب سن لو حجت اللہ قائم ہو چکی ہے اب آنگے فرماتے ہیں اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے نگی آؤں گا جس نے اسے سنا اور مان لیا اس کے لیے نجات ہے جس نے اسے سنا نگی مانا اس کے لیے ہلاکت ہے یہ آلہ حضرت کا فرمان ہے یہ مسلکِ آلہ حضرت ہے یہ آلہ حضرت کا مذہب ہے یہ آلہ حضرت کا مسلک ہے اور آنگے فرماتے ہیں میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا ابھی میں نے ان دور کے اندر کہا تازیہ کا مسلہ قوالی کا مسلہ فلا مسلہ لیکن ملہ جی کو سارے مسلے یاد رہ گئے لیکن ردے وہاں بھی یا بھول گئے ردے دیوبندیت بھول گئے ردے تبلیضیت بھول گئے ردے جماعتیت بھول گئے لیکن بھاؤ پور والو اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ابھی ہم دیوبندی کے رد کی بات کریں ابھی بتو سیڑ جلسہ کرائیں ابھی شیرو جلسہ کرائیں کہ کیا کرو گے کہا ہم حضور کے دشمنوں کا رد کرائیں گے ہم وہاں بھی یوں کا رد کرائیں گے ہم دیوبندیوں کا رد کرائیں گے ہم تبلیغیوں کا رد کرائیں گے تو ملہ کیا بولتا ہے پل پلہ کیا بولتا ہے ارے بھائیہ اس وقت حالات بڑے خراب ہیں فلاں کی گورمنٹ ہے فلاں آدمی آ گیا ہے سب لوگ آپس میں ایک ہو جاؤ سب لوگ آپس میں ایک رہو رد کی ضربت نہیں ہے لیکن بھاؤ پور والو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی ملہ کے وہاں چلے جاؤ اسی پیر صحاب کے وہاں چلے جاؤ خانقہوں میں جا کر دیکھو خانقہوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میں پیر وہ کہہ رہا ہے میں مریج وہ کہہ رہا ہے میں گدہ نشیر وہ کہہ رہا ہے میں گدہ نشیر وہ کہہ رہا ہے میں سجادہ وہ کہہ رہا ہے میں سجادہ اب لڑائی لڑ لگے ہیں ایک آدمی ششن کوٹ میں لڑ لہا ہے ایک ہائی کوٹ میں لڑ لہا ہے ایک سپریم کوٹ میں لڑ لہا ہے اب مولانا سرمس صحاب گئے حضرات حالات بڑے خراب ہیں فلاں کی گورمنٹ ہے ارے گدہ چھوڑ دیجے فلاں کو سجادہ بنا دیجے تو پیر کہتا ہے گدی نہیں چھوڑوں گا سجادہ مگی بنوں گا سپریم کوٹ سے بنوں گا ہائی کوٹ سے بنوں گا لوار کوٹ سے بنوں گا ششن کوٹ سے بنوں گا کیوں بھائی اب یاد نہیں آئے حالات بڑے خراب ہیں گورمنٹ فلاں کی ہے سب ایک ہو جاؤ لیکن پیر صاحب کو اپنی گدی سے محبت ہے گدی کے لیے لڑ لہے ہیں اب ملہ جی کے پاس پہنچے جو پلپلے ملہ تھے ان ملہ سے ہم نے کہا حالات بڑے خراب ہیں فلاں کی گورمنٹ ہے اس وقت بول لے کا نہیں کیا بات کر رہے ہو مدرسہ فلاں کو دے دو محتمیم فلاں کو بنا دو سکریٹی فلاں کو بنا دو ملہ جی نے آس پین چڑھا لی نہیں مدرسہ تو میں ہی لوں گا سکریٹی تو میں ہی بنوں گا صدر تو میں ہی بنوں گا تو میں نے کہا کیا بات ہے حالات بڑے خراب ہیں کیا کر رہے ہو نہیں آنے گا اور آگے بڑھو آگے بڑھلے کے بعد نیتاؤں کے پاس جاؤ تو نیتا نہیں مانے گا پردھانی کا الیکشن ہو گیا بھاوپور میں کس نے کھڑے تھے چار سب مسلمان ارے بھاوپور نہیں بلکہ بھاوپور کے علاوہ اور گاؤںوں میں چلے جاؤ ایم ایل ایک کا الیکشن ایم پی کا الیکشن سب الیکشن کے اندر ادھر مسلمان ادھر مسلمان ادھر مسلمان ادھر مسلمان ان سے کہو بھائی بیٹھ جائیے لیکن نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے لیکن بھاوپور والو چلتے چلتے میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ جو لڑائی صحابہ نے لڑی جو لڑائی پدر کے اندر صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قربان دے کر اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو پھیلایا جو لڑائی احد کے اندر بدر کے اندر خیبر کے اندر جرموک کے اندر لڑی گئی جو کربلا میں امام علی مقام نے لڑی علماء حق لڑتے رہے اس لڑائی کے بارے میں ملہ کہہ رہے ہیں یہ فائل بند کر دو یہ فائل بند کر دو لیکن ان پیروں کا حال دیکھو جاؤ کتنی خانقہوں کے اندر سجادی کے لیے مقدمیں چڑھ لائیں تب یاد نہیں آتا اسلام اخلاق سے پہلا ہے آپی گدہ نشین بن جائیے ہم نے چھوڑ دیا نائی گدی دار مدرسہ دار اور حضور کے دین حسنی حسینی کی بات آگئی تو بولے وہ وقت ہے کہ پانی کا بان پوٹ چکا ہے پانی کا بان ٹوٹ چکا ہے اور پانی بیرہ اب اسی کے اندر کوئی پیڑ کی ٹہنی آگئی مقدر کا سکندر تب پکڑ کے لٹک گیا بچا ہوا ہے وہ یہ وقت ہے آلہ حضرت کا جملہ سن لو ایمان تازہ ہو جائے گا فرماتے ہیں اے لوگوں یہ وہ وقت ہے کہ بھیڑیے بھیڑیے بکریوں کا عدہ ہوڑ کر بکریوں سے آملے ہیں حدیثِ پانک سن لی جائے ایمان تازہ ہوگا کہو سبحان اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی لیکن میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسجد کے اندر نمازیوں کی تانداد ایک ہزار یا اس سے بھی زائد ہوگی لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا ایک ہزار یا اس سے بھی زائد ہوگی لیکن ایک بھی یہ سنامی چل لہا ہے وہابیت کا حملہ دیوبندیت کا حملہ تبلیغیت کا حملہ جماعتیت کا حملہ سلحکلیت مرید کے اندر نہیں خیرو کے اندر تھے حضرت کھلے ہوئے اور مائید چھین لیا اور چھین لے کے بعد حضرت نے سلحکلیم اللہوں کا رب سلو کر دیا فرمایا ایسے ہوئی کے بارے میں حدیث پاک آئی ہے حضور فرماتے ہیں کل قبر سے کچھ لوگ نکلیں گے جن کے چہرے سور اور پندروں کی شکل کے اندر ہوں گے پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا یہ وہ پیر اور مولوی ہیں جنہوں نے پیسے کے لیے زبان بن کر لی لیکن حضور کی امت گمرا ہو گئی انہوں نے حق نہ بتایا دیوبندیت کے بارے میں نہ بتایا وہابیت کے بارے میں نہ بتایا تبلیغی جماعت کے بارے میں نہ بتایا جماعت اسلامی کے بارے میں نہ بتایا حضرت کھڑے ہو گئے بتاتے ہیں ایک گھنٹہ کم و بیش رد کیا حافظ صاحب فرماتے ہیں حضور مجھے تاجب ہو گیا تاجب ہوا کہ لوگ انگریزی چاننے والے تھے لیکن اس مسجد کے اندر وہ نعرہ تک بھی نعرہ رسالت کی صداے بلند ہو رہی تھی لگتا یہ تھا کہ لوگ ارزو زبان سماعت کر رہے ہیں بس آخری جملہ کہہ کر نکلنا چاہوں گا تقریر ختم ہوئی اس کے بعد دعا ہوئی لوگ مرید ہونے والے مرید ہوئے اس کے بعد سیٹھا یا کھاپنے لگا کہا حضور اب تو کھانا ہو جائے کہاں چلیے اب کھانا ہوگا حضرت تشریف لے گئے اس کے بنگلے پر اس نے سوال کیا حضرت آپ ہمارے ملک آئے ہیں آپ یہ بتائیے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا یہ سرکار شیر ہندوستان سے سوال کیا ہے حافظ صاحب فرماتے ہیں جب اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا حضرت نے جواب دیا سیٹھ صاحب میں آپ کا ملک کو دیکھنے نہیں آیا تھا میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کیسے ہو پھر اس نے سوال کیا حضور تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کو ہم کیسے لگے تو حضرت نے فرمایا طبیبِ حازق وہ ہے صحیح ڈاکٹر وہ ہے جو مرض بتا دے کہ مرض کتنا بڑھ چکا ہے اگر مرض بڑھ چکا ہے اور وہ کہے کہ ابھی مرض نہیں ہے تو مریض مر جائے گا فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تو تم لوگوں کو جہنم کے بہت قریب دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کپ نے لگا کہا حضور کیا بات ہے فرمایا میں تم کو جہنم کے قریب دیکھ رہا ہوں تو اس نے پھر سوال کیا حضور کیا بات ہے تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہابیوں سے میں تم کا مل چول دیکھ رہا ہوں دو بندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہوں دو بندیوں کے ساتھ شادی بیعہ دیکھ رہا ہوں دو بندیوں کے ساتھ دوستی دیکھ رہا ہوں دشمن رسول کے ساتھ محبت و نرمی دیکھ رہا ہوں حضرت نے فرمایا سید صاحب نہ کوئی پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے نہ کسی ملہ جی کے کہنے سے جنت ملے گی نہ کسی سلی کسلا کلی ملہ کے مرید ہونے سے جنت ملے گی حضرت نے وہی فرمایا جنت حسین پاک کی ہے جو حسینی ہوگا قسم خدا کی وہ جنت کے اندر جائے ہم تمہارا پیسہ دیکھ کر نہیں حق سننا ہے جب بلاؤ اور نہیں بلاؤ تو اپنے کو کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ایک پیغام ہے وہ مولوی اور پیر جو دین بیچ کر دنیا کمہ رہے ہیں وہ خبیص ہیں وہ پھل بیچنے والا جو دنیا بیچ کر اپنا دین بچائی ہوئے ہیں وہ ان سے افضل ایک جملہ سن لیجئے عالی حضرت کے بھائی فرماتی ہیں استاد زمن علامہ حسن رشانت فرماتی ہیں میں ابھی آ رہا تھا یہ کلام گاڑی کے اندر لگا ہوا تھا توسید حشمتی نے گاڑی میں لگا دیا شیر آیا وہ شیر یہ تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس پر حضور آپ کا لطف ہوا ہوگا میدان محشر کے اندر نفسی نفسی کا عالم ماں باپ کے نہیں بیٹا باپ کا نہیں ماں بیٹی کی نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج دسمے کی محفل ہے کل ہو سکتا ہے کچھ لوگ سلاکلی کہیں محفل دسمے کی تھی مید پر نہیں بولے محفل دسمے کی تھی یہ سالے سواب پر نہیں بولے ہم نے کہا ہم سب پر بولے لیکن پہلے دیوبندیت پر بولتے ہیں وحادیت پر بولتے ہیں تبلیخیت پر بولتے ہیں جماعتیت پر بولتے ہیں تو فرمایا جس پر آپ کا لطف ہوگا کل میدان محشر کے اندر استاد زمن اللہ حسن فرماتی کیا بے کیا کیا بے کیا ارے بے کیا کیا ہوگا کیا یعنی کہ نمازی ہوں گے روزتار ہوں گے زکاة دینے والے ہوں گے اٹھا بائٹھا کرنے والے ہوں گے مسجد میں جانے والے ہوں گے روزہ رکھنے والے ہوں گے عبادت کرنے والے ہوں گے بندگی کرنے والے ہوں گے حکمِ ربی ہوگا جہنم میں ڈالے ڈالو لیکن فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو گناہگار سیاہکار خطاکاری سیاہشار آسی پرماسی ہوں گے سوچ رہے ہوں گے جہنم ہی ہمارا جانا ہے لیکن ندائے کی جنت میں ڈال سبحان اللہ کہو آج بچنا تمہارا کام ہے کل بچانا بس مختصر سن لو فرمایا بایدانِ محشر ہوگا وہابی دیوبندی تبلیغی جماعتی سلا کلی سب ہوں گے ندائے غیبی آئے گی بلاؤ ہامی کہاں گئے تمہارے بلاؤ بلاؤ فرمایا مل مل کے دیکھ رہے ہوں گے لیکن جب مل کے دیکھیں گے اب کہیں گے بچائے گا کون جاؤ تم بھی جہنم لیکن فرمایا کون جو آج یہاں پر غوث پاک کی جاروی کرنے والا غوث پاک کے دشمن سے دور رہنے والا غوث پاک کے دشمن کو نہ بھلانے والا غوث پاک کے دشمن سے نفرت کرنے والا غوث پاک کے دشمن کو اپنا جانی دشمن جاننے والا فرمایا کل میدانِ محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا آواز آئے گی ندائے گی کہاں ہیں قادری پرچم قادری لگا ہوا آو آو تب ہی کہا منادی ندہ دے گا حشر میں یوں قادریوں کو منادی ندہ دے گا حشر میں یوں قادریوں کو ارے کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث عظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہیں قادری بس قادری رہو ہاؤ پوروالو اور قادریت پر جیو سبحان اللہ حضرت کہہ رہے ہیں قادری کر بیٹھ جاؤ دو منٹ کی بات ہے بابو تم سے آدھا مدے جلدی ہے دو منٹ بات ایک بچ گیا بس دس منٹ کے اندر گھڑی دیکھو اور تقریر ختم پڑھو دودھے باک اللہ حضرت اللہ حضرت قادری کر جملہ غور کیا مولا قادری کر پھر قادری ہو گئے جو آگے فرما رہے ہیں قادری رکھ قادری رہونے کے بعد قادری رہنا بہت مشکل پھر فرماتے ہیں مولا قادری جو میں اٹھا قادری بننے کے بعد قادری رہنے کے بعد قادری مرنا بہت مشکل اس لیے سچے قادری رہو سچے قادری یہی ہے بھاو پور والو جلسہ کامیاب یہ ہے کہ ایک اپیل میں تم سے کروں گا تم مجھے کچھ بھی کہو لیکن بھاو پور والو اپنی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے اندر جو دیوبندی آ رہے ہیں ان کا بائی کارٹ کر دو اور میں بددو سیڑھ ہیں شیرو سیڑھ ہیں مولانا سرمت صاحب ہیں اور یہاں کے اور دوسرے سبیل بھائی ہیں اور بہت سارے سیڑھ یہاں پر ہیں ان سے کہوں گا میں تمہارا ہار ڈال کر استقبال کروں گا تم کمیٹی بناو گاؤں کے اندر اپنا گاؤں تو بچاؤ اس شادی کا بائی کارٹ کرو جس شادی کے اندر وہابیوں کو کھانا کھلائیں لوگ اس بھارات کا بائی کارٹ کرو جس میں غوث پاک کے دشمن کو پھلا کر ٹیبل پر بٹھال کر کھانا کھلایا جائے اتنا نہیں کر سکتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سے سنا ہوگا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا جملہ سن لیجئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی صدق دفعیل میں جلل جلالہوہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ایک نیکی کی بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے کروڑوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں کروڑوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے سن لو اعلیٰ حضرت فازنے بریلوی کا جملہ ہے یہ میرا تقریر فرمائی اور تقریف فرمانے کے بعد فرمایا صبح شام اٹھک بہٹھک کرتے رہو لیکن اگر وہہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ دوستی ہے جہنم میں جاؤں سن لو اس واقع میرے پاس آئے وہ آدمی جو ہے وہ گانا سنتا ہے فلا سنتا ہے فلا سنتا ہے سن لو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقریف ایمان کتاب کا پڑھنا زنا سے زیادہ بتر زنا سے بتر ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سودی زانیش اور سودی کے وہاں کھانا خلاف اولا ہے دیوبندی مرتد ہے اور مرتد کے وہاں کھانا حرام اعلیٰ حضرت کا فتوہ سن لیجے میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج کل سب سے زیادہ تقوی نہیں ہے بلکہ ڈھونگ رچا جا رہا ہے اور ڈھونگ کیا ہے ہمارے وہاں قریب میں قصبہ ہے وہاں پر اعلان کر دیا جس شادی کے اندر ڈی جے آئے گا وہاں پر مولی صاحب نکا نہیں پڑھائیں گے وہاں پر مولی صاحب نکا نہیں پڑھائیں گے بڑے متقی پیدا ہو گئے اممہ کے پیٹ سے متقی آئے ہیں یہ مولی صاحب ہمارے پاس لوگ آئے خیر وہاں پر شادی تھی شادی کے اندر مختصر بتا رہا ہوں وہاں پر نکا ہوا تو بتایا کہ امام صاحب نے منع کر دیا فون کیا پلی بی شریح تو ہم نے لوگوں نے یہ بتایا پلی بی شریح یہ دیکھو کہ دولہ کے داڑی ہے کے نہیں ہے دولہ کے دولہ کے داڑی سفا چٹ داڑی غائب تو اب کہاں ہم نے کہا ٹھیک اب ڈی جے ہٹاؤ اور امام سے کہو نکا پڑھاؤ اب ڈی جے ہٹایا امام صاحب کے پاس حضرت نکا پلیحان نکا پڑھا دیں گے اب اس ٹیٹ پہ پہنچے وہ دیہات کا منع نہیں اس نے کہاں امام صاحب ایک سوال بتاؤ داڑی دولہ کے اندر نہیں اور نکا پڑھا رہے ہو ٹی جے بہا لیکن داڑی تو اندر اس کے بعد نکا پڑھا رہے ہو داڑی غائب یہ تقویٰ ہے ٹی جے ہے تو نکا نہیں ہوگا لیکن وہاں بھی بیٹھا ہے شادی کے اندر نکا بھی ہو رہا کھانا بھی کھا رہے ہیں دیوبندی بیٹھا ہے نکا بھی ہو رہا کھانا بھی کھا رہے ہیں یہ سب تکھاوا ہے ہی ریاکاری کا شورہ ہی ریاکاری کی دھوم وہ ریاہ فخر بھی اب بھی ریاہ ملتا نہیں میں یہاں کے پیسے والے لوگوں سے کہوں گا اگر تم کو جنت چاہنا ہے اگر تم کو آخرت کمانا ہے ایک کمیٹی بنا لیجے چاہے میں بھی آ جاؤں یا ایک میٹنگ رکھ لیجے اس کے اندر گاؤں کے آپس کی دشمنی کو چھوڑ دیجے کسی کی زمین کی لڑائی ہو جائدات کی لڑائی ہو پردھانی کی لڑائی ہو یا کسی اور چیز کی لڑائی ہو سب ختم کر کے بلکہ جو حضور کے غلام ہیں اس بات پر اتفاق کریں کہ اگر میرے وہاں شادی میں حضور غوث پاک کا دشمن آئے تو میں اس کو نہیں تم بتانا اور تمہارے وہاں آئے تو میں بائی کاٹ کروں گا ان گاؤں والوں کو چاہیے مولانا سرمت صاحب آگے بڑھیں آگے بڑھنے کے بعد لوگوں کے اندر ایک پیدا کریں ان کے اندر یہ چیز بتائیں کہ حضور غوث پاک کے دشمن وہابی دیوبندی جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں معداللہ کہ غوث پاک کی گیارنی شرک ہے معداللہ غوث پاک کے نیاز کرنا معداللہ شرک ہے معداللہ حضور غوث پاک تو غوث پاک کربلا شریف والوں کی گستاخیہ کر رہے ہیں معداللہ سمہ معداللہ ان کا بائی کاٹ کریے ان سے دور رہیے اور یہ میٹنگ اگر ہو جائے انشاءاللہ اپنے شادی کارٹ پر اپنے ولیموں کی محفل کے اندر لگائیے قسم خدا کی اگر اللہ نہ کرے نماز نہیں ہے اللہ نہ کرے روزہ نگی ہے اللہ نہ کرے داڑی نہیں ہے اللہ نہ کرے زکاة اور حج نہیں ہے لیکن اگر تم حضور کی غلامی میں چلے گئے تو جنت کے اندر تم بھی جاؤ گے اور جو تمہارے طریقے پر رہے گا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا اس پر یہ ضرورت ہے پردھانی وغیرہ تو اپنی جگہ لیکن قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کون پردھان تھا کس کو پانچ ہزار ووٹ ملے تھے کون ایک بار پردھان بنا کون درز بار پردھان بنا کون تین بار پردھان بنا موت آنی ہے ابھی میں تاری بھائی کے ماتہ راجہ جی پورم کے اندر آٹھ ہزار لوگ صرف بتا رہے تھے کرونا کے اس علاقے کے اندر لوگ مر گئے ماد اللہ سمہ ماد اللہ جو لوگ بج گئے بڑے خوش آئے فلا تو مر گئے ہم تو زندہ ہیں میں نے کہا کب تک زندہ رہو گے مرنا تو بیٹا سب کو ہے ستر اسی ساٹھ پچھتر نوے سال کے اندر لیکن جاننا تو جانا ہے لیکن موت وہ ہے جو حضور کی غلامی کے اندر آئے حضور کی عشق کے اندر آئے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل دمی